السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے دیکھیں دوستو آج ہم یہ چارجر ریپیئر کریں گے کیونکہ یہ بہت ہیوی چارجر ہے اور یہ اوپو کمپنی کا اریجنل چارجر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اریجنل چارجر ہے بہت مہنگے ہوتے ہیں تین تین ہزار چار چر ہزار اس سے بھی مہنگے ہوتے ہیں چوبیس سو پچیس سو تو یہ پہلے بھی کہیں سے بنا ہوا ہے تو یہ پھر خراب ہوا ہے تو یہ کیونکہ میں بناتا نہیں ہوں لیکن ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ہے تو چارجر ہیوی ہے میں اس کو آپ کو زوم کر کے دکھا ہوں تو دیکھیں یہ پانچ وولٹ چار امپیر ٹھیک ہے نا پانچ وولٹ چار امپیر کا چارجر ہے یعنی بہت ہیوی چارجر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے یہ کھلا وطا اس پر ٹیپ شیپ لگی ہوئی تھی کیونکہ گریپ پہلے توڑی کھڑی ہے تو ہمارے کو یہ آسانی ہو گئی آپ نے اس کو ایسا کھول لینا ہے ٹھیک ہے یہ جلا ہوئی نیچے سے دیکھ رہے ہیں آپ بجلی کا کوئی جھٹکا ہے بغیرہ لگائے ٹھیک ہے اس کو اس کو بھی میں نکال لیتا ہوں اس کی پی سی بی کو اس کا ٹانکا بغیرہ بھی ٹوٹا ہوئی چلو دیکھیں دوستو سب سے پہلے اس کی بریج جلی ہوئی ہے یہ بریج ہوتی ہے جو یہاں سے ایسی کرنٹ آتا ہے فیوز کے ذریعے فیوز ریزسٹر ہیں یہاں سے جاتا ہے پھر ڈی سی بن کے اس کے پیسٹر کے تھرو یہ آئی سی لیگیو یہ یہ ہمارا چوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرانس فارم بھی بولتے ہیں ہے تو ٹرانس فارم چوپر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے دوستو یہ بریج کو ہم نے چینج کرنا ہے کیونکہ چارجر بہت ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بنا ہوا چارجر ہے پہلے تو اس کا طریقہ دو ہے آپ اس کو دو طریقوں سے سیٹ کر سکتے ہوئے ٹھیک ہے دوستو آپ اس کو دو طریقوں سے سیٹ کر سکتے ہو یا تو آپ یہی بریج آپ کو مارکٹ سے مل جائے کہ کوئی مشکل نہیں ہوتا اس کو بریج بولتے ہیں آپ نے یہ لینی ہے یا تو آپ نے لینے یہ جیسے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آئین چار ہزار سات کے ڈائیوٹ لیکن ان کا یہ بھی صحیح ہے ایک ہی کام ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہاں پہ جگہ بہت چھوٹی ہے تو یہ لگے گا نہیں تو مسئلہ یہ اور کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ آپ اس کو لگا نہیں سکتے جگہ چھوٹی ہوتی ہے بہت تو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ بریج دیکھیں میں نے ایک بریج نکالی ہے کسی سرکٹ میں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ایسی کرنٹ کو ڈی سی کرتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے اندر اگر آپ کو نظر آئے تو ایک اس کے اندر جمع کا نشان ہوگا ایک نفی کا نشان ہوگا ٹھیک ہے جب آپ یہ لیں گے تو آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا نہ ملے تو آپ ایسے ڈائیوڈ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں چار ڈائیوڈ کی آپ نے بریج بنانی ہے میں آپ کو طریقہ بتایتا ہوں یہ اس کا سلور والا ہے یہ جمع ہے یہ دیکھیں یہ جمع ہے یہ دیکھیں پھر آپ نے ایک جمع نفی کو ملانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر آپ نے دونوں یہ جو کالی والی سائیڈ ہیں جس کو نفی بولتے ہم یہ آپ نے ملانی ہے ٹھیک ہے ہامنے سامنے رکھنی ہے یہ بریج بن گئی اچھا اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لگے گی یہ لگ تو سکتی ہے دوستو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نہیں لگے گی یہ بھی لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ لیکن یہ بڑی ہو جائے گی بہت آپ کو ادھر کدھر ادھر جیسٹ کرنا پڑے گا اس کو کہیں پہ ٹھیک ہے نا ٹیپ شیپ لگا کے پھر آپ کا کام چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت چھوٹی ہے یہ لگتی ہوت گن سے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اسی کعویے سے لگاتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اس کا آپ نے جمع نفی دیکھنا ہے دیکھیں یہ اس کا جمع ہے یہ اس کا نفی ہے یہ سیدھی یوں ہی لگے گی اچھا ہم اس کو لگاتے ہیں میں پہلے اس کو نکالتا ہوں میرے چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا دیکھیں درستوں میں اس کو یہی سے کٹ لیتا ہوں کیونکہ نکالنے میں اس کو ٹیم لگے گا ہمارے پاس کعوی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ نشان بھی آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے جمع نفی اور یہ جو سائن ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں اس کو سولڈ کر لیتا ہوں کیونکہ اس کو لگانا ذرا مشکل ہوگا ہمارے لیے تو دیکھیں آپ نے بچ جمع نفی اور خیال کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو دکھا دیا یہ صحیح لگ رہی ہے پر پروسیدی ہے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں دوستو میں نے اس کو لگا لی بریج کو ٹھیک ہے یہ ٹانکہ وغیرہ میں نے لگا لیا اس ٹانکے کو بھی میں نے لگا لیا اب آپ نے اس کی فیوز ریزسٹن لازمی چیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی فیوز ریزسٹن بھی خراب ہو سکتی ہے تو اس کو آپ ملٹی میٹر سے چیک کریں گے کنٹیونی اوپے رکھنا اس کو دیکھیں یہ اگر ہمارے کو بیپ کی آواز آئے گی تو یہ صحیح ہے بالکل یہ ٹھیک ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں دیکھیں اگر یہ بیپ کی آواز آئے گی تو یہ ہماری ریزسٹن بلکل ٹھیک ہے آپ نے یوں چیک کرنی ہے یہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے دیکھیں میں نے اس کے ساتھ سیریز آپ نے جب بھی چیک کرنا ہے اس کو سیریز میں چیک کرنا ہے ڈائریکٹ نہیں لگانا کیونکہ آگے کوئی شاٹی وغیرہ آئی تو مسئلہ ہو سکتا ہے تو دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کیبل لگا دیئے سب سے پہلےatable zone آپ نے اس کے والد ترک کرنا ہے اس کے والد کتنے آ رہے ہیں اس کو آپ نے میٹر کو ڈی سی پر کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو میٹر بھی دکھاتا ہوں والد ترک کرنا کے لیے دوستو اس کی آؤٹوٹ کے اپر کپسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے آؤٹوٹ پر کپسٹر لگے ہوئے ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کے اپر والد ترک کرنا ہے کتنے آرہو ہیں کی نہیں tuningے کرنا ہے آپ نے پہلے اس کو موبائل پہ لگانے سے پہلے دیکھیں میں آپ کو دیکھا ہوں پانچ اشاریہ دو وولٹ یعنی بالکل ٹھیک اگر یہاں وولٹ زیادہ آگئے آپ نے اس کو موبائل پہ نہیں لگانا آپ کا موبائل خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اتیاد بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے آؤٹپوٹ پہ دیکھیں نا یہ آؤٹپوٹ کے کپسٹر ہیں دو یہ آؤٹپوٹ کے دونوں کپسٹر ہیں یہ بھی پہلے چینج ہوئے کریں ٹھیک ہے تو رہے ہیں تو ٹھیک تو میں آپ کو خالی وولٹ چیک کر رہا ہوں پانچ اشاریہ ایک وولٹ بلکل ٹھیک ہے آپ اس کو ہم چارج کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ یہ مشین ہے میری ٹھیک ہے تو میں اس پہ لگاتا ہوں اس کو دیکھیں اس کے اندر میں نے ٹی پی چالی چھپن لگایا ہے دیکھیں آپ کو لائٹ جلتی بنظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائٹ جلتی بنظر آ رہی ہے یعنی ہمارا چارجر آپ اس کو ایسے اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ خالی میں نے آپ کے سامنے بریج تبدیل کی ہے اور کچھ نہیں کیا باقی یہ ٹھیک تھا تو کیونکہ چارجر بہت مہنگا ہے تو یہ بریج ہے اس کی پہلے جلی ہوئی ٹھیک ہے چارجر مہنگا ہے اس لیے جو ہم نے اس کو بنائے بلکل سیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو باڈی میں فٹ کر کے اس کو ٹیپ اوپر لگا دوں گا اچھا دوستو میں ایک چیز یہاں پہ آپ کو بتا دوں یہ جو میں نے بریج بتائی ہے کچھ دوستو کو یہ بریج لگے نہیں اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سپلائی وغیرہ چارجر پرانے ہوتے ان میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اچھا اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ذرا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ایک جمع ایک نفی آپ نے ایسے لگانیے دیکھیں یہاں پہ ایسی کا نشان تھا ایک جمع نفی ایسے لگے گی پھر ایک جمع ایک نفی آپ نے یہ تار یہاں پہ لگا دینے ہیں یہاں آپ کی نکلے گی ایک نفی ایک جمع آپ نے نفی جمع جیسے بریج لگی ہوئی آپ نے ویسے ہی لگا دینے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل یہی طریقہ اس کو لگانے کا ٹھیک ہے لیکن دوستو ہم نے اس کو فٹ کر لیا اب آپ اس کے پر ٹیپ لگا لیں کیونکہ کام تو چلانا ہے یہ اس کے گریپ وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں کھولتے ٹیم ٹھیک ہے جس نے بھی کھولا ہے یہ ٹوٹ جاتے ہیں سرکن کے کھلتا نہیں ہے تو اب یہ چال جب دیکھیں بلکل ہو کے ہو گیا آپ اس کو ایسے اپنے گھر پر پیار کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ